بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ ساتھ سرورنگ انجیننگ بیزائنگ انفار مشکل پیر فارم سے آج میں آپ کو ایگر پوائنٹ کے اندر کوارڈنیٹس اور اس کی آر ڈیز پلان بنانے کے مطلق بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی دورپنٹ کے ریا ہے کوئی روڈز ہیں کوئی کوئی بھی اس قسم کے ریا ہے جس کے اندر کے آپ نے آر ڈیز لگانی ہے اس کے بیو پی اور اینڈ پوائنٹ اسٹیشن اس کا سکیل نارت ڈیٹ ٹائم اور پیت وغیرہ آپ نے ایڈ کرنے ہیں تو آپ ایگر پوائنٹی کے اندر بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ ورکنگ کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو اس پلان کے اندر بتاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا آپ کو سکلین کے اوپر پوری اس کی ڈیٹیل ورکنگ نظر آ رہی ہے اس کے ایریز کلکلیٹ ہوئے ہیں اس کے اندر آر ڈیز ہیں اس کی لائن نمبر وغیرہ ہیں لیکن سارا کچھ سسٹم آپ کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک پلان ہے کچھ سوسائٹی آپ کے پاس کوئی ڈیولپنٹ کا اریہ ہے جس کو آپ بنانا چاہتے ہیں اور آپ پلان پروفائل کے اندر اس کو نہیں بنانا چاہتے اور جسٹ اس کا پلان بنانا چاہتے ہیں تو اس کا پورا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایگر پوائنٹ کے اندر اس کو کیسے بنا سکتے ہیں یہ پلان آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہے اس کے اندر پوری آر ڈیز وغیرہ مارک نہیں نہیں ہے تو یہ میرے پاس دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آر ڈی کے نام سے میں نے ایک پلان بنائے ہو ہے آر ڈی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک ڈویلپرنٹ پلاننگ کا ایک سکیچ پڑا ہوا ہے جس کے اندر کے مختلف روڈز اور اس کے سینٹر لائنز وغیرہ جا رہی ہیں تو ان سینٹر لائنز کو اوپر اگر آپ نے آر ڈی لگانی ہے اس کا ای او پی اور بی او پی لگانا ہے بیڈنگ آف پورجیکٹ اور ان کے کوائڈنیٹس مارک کرنے اور ایریا مارک کرنے اپنے سارا کے سارا تو وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں ایگل پوائنٹ کے اندر ایگل پوائنٹ سوٹ فیر آپ انسٹال کر لیں انسٹال کرنے کے بعد آپ کو یہ انٹرنیٹ سے مل جائے گا گوگل کر لیں یا آپ پرچیس کر لیں اس کو دیئے آپ سب سے پہلے آپ اس کو اوپن کر لیں ایگل تو اس کے اندر آپ سب سے نیچے ادھر نیو والی ٹیپ کے اندر آ جائیں کریئٹ پورجیکٹ کے اندر جہاں سے آپ نیکسٹ کر دیں نیکسٹ کرنے کے بعد اوپر سب سے پہلے کالم کے اندر آپ نے پورجیکٹ کا نام لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا پورجیکٹ آپ نام دینا چاہتے ہیں ادھر میں آر ڈی اینڈ کوائڈنیٹس کو کوائڈنیٹس کے مطلق کوائڈنیٹ پلان کی ہیڈنگ دے جاتے ہوں اوپر تو اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر کے اوپر پورجیکٹ ڈرائنگز ہیں آپ براؤز کر لیں اس کو اور جہاں آپ اپنا ایک فولٹر بنا لیں ڈسٹ آب کو بنا لیں یا سی ڈی جس ٹیپ میں بھی ہیں ادھر آپ اپنا یہ پلان رہ دے جو آپ کو پاس جس کو پر آپ نے اس کے کوئی آر ڈیز اور اس کے کوارڈنیٹس ایریا وغیرہ لگانا ہے اسی طریقے سے نیچے یہ آپ کو سامنے آپشن آ رہے ہیں فیٹس یا میٹر کا تو ادھر میں پاس یہ فیٹس میں کام ہے تو میں فیٹس والا آپشن سیلیک کرنے کے بعد اس کو فلش کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آپ کے سامنے ایک پورجیکٹ پورا کریٹ ہو گیا ہے اس کو میں ایسے اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد اوکی کروں گا تو یہ میرا آٹوکیٹ کے ساتھ یہ اوپن ہو جائے گا پورا پلان تو یہ میرا ایگل پوائنٹ کے ساتھ آٹوکیٹ کے اندر یہ پلان میرا اس طریقے سے پورا اوپن ہو جائے گا ادھر سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری اس کی ایگل پوائنٹ کی ٹیب آپ کے سامنے آ رہی ہے آٹو کیٹ کے اندر اور ادھر سے اس کے یہ سارے اس کے مختلف پروگرامز وغیرہ ہیں اس کی کچھ ویڈیوز میں آپ کو پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں اپنے اس چارٹ والے چینل کے اندر جس میں رو ڈیزائننگ اس کی کنٹورنگ اور پلان پروفیل شیٹس اور اس کی ڈیٹیل ورگنگ اسی طریقے سے اس کی سارے پروگرام میں اسی سلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں آپ کو ایگل پوائنٹ کے اندر ڈرافٹنگ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈرافٹنگ کو آپ یوز کرتے ہوئے اپنا پلان لینڈس کے پلان آپ کیسے بنا سکتے ہیں بہت ہی سانی کے ساتھ آر ڈیا مار کر سکتے ہیں اسے وغیرہ اور سارا کچھ آپ اس کے اندر اپنا بنا سکتے ہیں بہت ہی سانی کے ساتھ سب سے پہلے آپ ادھر اینوٹیٹ کے اندر آ جائے ہے تو یہ آپ کے سامنے ادھر پوریس کے مختلف پروگرام نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے پروگرام اس کے اندر یوز ہوتے ہیں مختلف سٹیپس کے اندر سب سے پہلے الائنمنٹ اسٹیشننگ کو آپ ادھر سے کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ایک ٹیپ اوپن ہو جائے گی جس کے اندر اسٹارٹ اینڈ اور یہ آخر میں یہ آپ کو مختلف کلرز کے ادھر اس کی ایڈیٹ سیٹنگے نظر آ رہی ہے آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے اور اوپر آپ کے پاس میٹر میٹرک ڈیفالٹ سسٹم ہے آپ نے اس کو اوپن کر دینا آپ کا سامنے کوئی ٹیپ اوپن ہو جائے گی اور سب سے اوپر آئیٹم والے آئیٹم کے اندر آئی کالم کے اندر آپ نے چلا جانا اور ادھر سے میجر اسٹیشن کو آپ نے سریک کر دینا ہے تھک انٹرویل ہے آپ کے ادھر سے انٹرویل جو بھی دینا چاہتے ہیں ففٹی کا ہنڈیٹ کا وہ آپ دے دیں اس کے بعد اگر آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں اسی طرح ٹیکس پلیسمنٹ ہے اس کو آپ پرپینڈکولر ادھر کر دیں گے وہ آپ کے ادھر پرپینڈکولر ڈراؤیں گے اور اسی طریقے سے جسٹیفیکشن ہے آپ اس کو میڈل سینٹر کر دیں اور اسی طرح کسٹم ٹیکسٹ وغیرہ اس کو آپ اسی طرح رہنے دیں جو آپ کے پاس ہوئے گا اسی طریقے سے اس کی سیٹنگ آپ اس کو ادھر سے کر لیں اس کی مین سیٹنگ ہو جائی گی اور اس کے بات کرنے کے بعد آپ اسٹیشن ادھر سے جو بھی آپ چینج کریں گے تو ہو جائے گا اوکے کر رہے ہیں اس کو کلوز کر دیں ادھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں آٹوکیڈ کے اوپر یہ کر رہا ہے تو ادھر سے آپ اس پارڈ کو پلک پک کر دیں اور کوئی بھی سینٹر لینڈ جس کو پر آپ نے آر ڈیز وغیرہ لگانی ہے اس سینٹر لینڈ کو آپ اسیلیک کر دیں سیلیک کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس کے پاس سٹارڈ سٹیشن اور انڈ سٹیشن وغیرہ بتا رہا ہے یہ پوری لینڈ کی پوری ڈیویشن ہمارے سامنے آ رہی ہے ساری ادھر سے میں لسٹ کی کمانڈ لیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹو سکس ٹری سیون پوائنٹ سیون سیون ڈیرو ڈیرو فور اور اوپر اسی دیا انڈ پوائنٹ جو آپ کا ایگل پوائنٹ کے اندر ہے وہ آپ نے لینڈ سلیک کی دی تو پورا آ رہا ہے تو آپ ادھر سے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو اب آپ نے اس کو سب سے پہلے ادھر سے اپلائی کر دیں تو اپلائی کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے سٹیشنن کے ادھر مارک ہو گئے ہیں لیکن اس کے پوائنٹس بہت بڑے بڑے آ رہے ہیں تو آپ نے آٹوکیٹ کے اندر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے منیو بار کے اپشن کو کلک کر دینا ہے اگر آپ یوز کر کلاسکی یوز کر رہے ہیں تو آپ نے اسی طرح پوائنٹ سیٹنگ اندر چلا جانا ہے اور ادھر سے پوائنٹس کے سیکنڈ نمبر آپشن کو سلیک کر دینا ہے جس کے اندر کے ہمیں پوائنٹ شو نہ ہو رہے ہوں تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر مرپس ای او پی سٹیشن اور اس کے بعد زیرو ففٹی ون ففٹی ہم نے ادھر ففٹی کنٹرویل دیا تھا تو مرپس یہ ففٹی ففٹی کے اوپر پوری آڈیز لگ گئی اور جیسے ہمارا اینڈ پورجیکٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس کی ہیڈنگ آگئی ہے ای اوپی سٹیشن اور اس سٹیشن کی آگئی ہے اسی طریقے سے آپ ایڈٹ میں آ جائیں دوبارہ اور ایڈٹ بنانے کے بعد ادھر سے ہنڈرڈ فٹ کا آپ ڈسنس دینا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے ہنڈرڈ فٹ کر دیں کرنے کے بعد آپ ادھر سے اپلائی کر کے اوکے کر دیں اور اس کو کلوز کر دیں اور دوبارہ کر لیں اسی سینٹر لائن کو جو ہم نے پہلے لگائی تھی لگانے کے بعد آپ اس کو ادھر سے اپلائی کر دیں تو آپ دیکھیں گے آپ کا سامنے ادھر یہ ہمارا پاس اسٹیشن ہنڈر 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 فٹ کے اوپر آگئے ہیں اور ففٹی فٹ کے اوپر ہمارا پاس اس کا ٹک آگئی ہے اسی طریقے سے آپ اس کا ڈسنس فائیو ہنڈرڈ فٹ کرنا چاہتے ہیں کر دیں اور اوکے کر دیں دس اس کو کلوز کر دیں اور دوبارہ اس پوائنٹ کو سینٹر لائن کو آپ سیلیکٹ کر کے ادھر سے اپلائی کر دیں تو ابھی آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے اپلائی کر دیں تو آپ دیکھیں گے ابھی آپ کے سامنے ادھر فائیو ہنڈر فٹ کے اوپر اس کی آڈیز آگئی اور درمیان میں اس کے فٹی فٹی فٹ کی اوپر اس کے ٹک آگئے ہیں چھوٹے چھوٹے تو اسی طریقے سے آپ اس کی سیٹنگ بغیرہ کر سکتے ہیں مختلف طریقے سے ایڈٹ کر دیں جو بھی آپ اس کا انٹرول دینا چاہتے ہیں ٹین فٹ ہنڈرڈ فٹ ٹوئنٹی فٹ تو ادھر سے میں ہنڈرڈ فٹ اس کا آپشن کر دیتا ہوں اور کرنے کے بعد لائن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اے جیسے اپلائی کر دوں تو یہ آپ کے سامنے ہنڈرڈ فٹ کی اوپر لگ جائیں گے امید ہے یہ آپ کو اس کے انٹرولز اور اس کی سیٹنگ کے متعلق پتہ چل گیا ہوگا تو اسی طریقے سے ابھی آپ دی لائن کو آپ ادھر دوبارہ سیلیکٹ کر کے اور اینڈ اسٹیشن میں رہ پاس تو تھاؤزنڈ میں دینا چاہتا ہوں دسے تو تھاؤزنڈ آپ کر دیں تو فائف ہنڈر سے لے کے تو تھاؤزنڈ کے درمیان میں تو یہ ابھی اسٹیشن میں رہ پاس ادھر فائف ہنڈر سے لے کے اور تو تھاؤزنڈ کے درمیان میں وہ وہ ادھر مارک کر دے گا اس طریقے سے آپ اس ٹیبل کو یوز کر سکتے ہیں جتنی آپ آرڈیز جس پورشن کو پر آپ لگانا چاہتے لگا دیں دیفارٹ سکنا چاہتے ہیں اسٹارٹ سے لے کے آرڈیز تو اس باکس کو انچیک کر دیں تو آپ کی ساری آرڈیز لگ جائیں گی درمیان میں لگانا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے اسی طریقے سے بھی آپ سینٹر لائن اس کی جو جو سی بھی آپ لگانا چاہتے ہیں آپ ادھر سے اس پورنٹ کو پک کرتے جائیں اوہ در سے اپنی سینٹر لائنز کو آپ سلیکٹ کر دیں انٹروائل وغیرہ آپ سیٹ کر دیں اس کا جو بھی انٹرویل آپ دینا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی سانی کے ساتھ یہ دس سے سٹیشن مارک کرتا جا رہا ہے آپ کی ایو پی اور بی او پی آپ کے ساتھ مارک ہوتی جا رہی ہیں ون کلک کے اندر تو آپ اس طریقے سے کام کرتے ہوئے اپنا کوئی بھی پلان جس کے اندر روڈ کا پلان ہے کروز کا ہے سٹیٹ ہے یا مختلف آپ کے پاس الانمنٹس ہیں جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ایک ڈویلپنٹ کا پورجیکٹ ہے اس کے متعلق تو یہ آپ اس طریقے سے ورکنگ کرتے ہوئے اپنی آڈیز وغیرہ ساری اس کے اندر مارک کر سکتے ہیں بہت ہی سانی کے ساتھ مینویل آپ کرتے ہیں تو وہ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو ایگل پوائنٹ کے ذریعے اگر آپ ایگل پوائنٹ یوزر یوز کرتے ہیں تو اس کے ذریعے یہ آپ بہت ہی سانی کے ساتھ یہ لگا سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بغیر کسی لپس کمانڈ کے ذریعے اور بہت ہی سانی کے ساتھ یہ ہمیں پوری کی پوری آر ڈیز اسٹیشن وغیرہ مارک کر رہا ہے آپ بھی اپنا جتنا بھی پلان ہے آپ اسی طرح ایک زفر اس کی سیٹنگ کر دیں گے اور کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کو اپلائی کرتے جائیں گے تو آپ کی آر ڈیز وغیرہ اسٹیشن آٹو پلارٹ ہوتے جائیں گے تو یہ امید ہے یہ طریقہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ اگر آپ ایگل پوائنٹ کے اندر اپنا پلان بنانا چاہتے ہیں آر ڈی پلان اس کا تو آپ نے کیسے مارک کرنا ہے یہ بہت ہی سانی کے ساتھ ادھر مارک ہوتا جائے گا اور یہ اس کی آر ڈیز وغیرہ اسٹیشن وغیرہ جتنا بھی انٹروائل دینا چاہتے ہیں جو بھی دیکھنس دینا چاہتے ہیں وہ آپ دیتے جائیں گے تو آرٹومیٹیکلی اس طریقے سے آپ کی آر ڈیز وغیرہ پلارٹ ہوتی جائیں گی اور آپ کا اسٹیشن جو بھی آپ کا اینڈنگ پوائنٹ اور بیگننگ سٹیشن ہے وہ آپ کا ہوتا جائے گا آپ اس کو دوبارہ آٹوکیٹ کے اندر آ کے مینویل ایڈجیسٹ بھی کر سکتے ہیں جدھر رکھنا چاہتے ہیں رائٹ سائیڈ کے اوپر لیٹ سائیڈ کے اوپر اس کے اباو یا باٹم جدھر بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کی ایڈجیسٹیمنٹ آپ مینویل بھی اس سے کر سکتے ہیں پوری ورکنگ آپ کر لیں آپ اسی طرح آپ اب دوبارہ انوٹیٹ کے اندر سٹیشننگ کے اندر آ جائیں اوہ در سے ایڈجیسٹ کے اندر آ جائیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادر سے آپ کے پاس اس کے ایٹوکیٹ ٹیکس کیٹ سیٹنگ ہے تو آپ ادر سے اس کے لیبلنگ اور سٹیشننگ لائنمنٹ وغیرہ اس کے کلز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں ادر سے پلوٹ پلوٹڈ سائز آپ چینج کر سکتے ہیں اور ٹیکس سائز جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں ادر سے پوائنٹ سفٹی کا پوائنٹ فورٹی کا اپنی ڈرائنگ کے حساب سے وہ ادر سے دیکھ کے اور اپنی آر ڈیز وغیرہ کا اسٹیشن اس کی ٹیکسٹ آئی ٹو وغیرہ کی ادھر سے بھی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ آر ڈی اپنے پورے پورجیکٹ کی لگا دے شروع سے لے کے اند تک جتنے بھی پورجیکٹ آپ کا تو یہ آپ کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ آپ کے سامنے در کر اب آلا کیسафیل ہوا ایڈ سیکشن ہے آپ اسی طریقے سے اس کو سیلیک کر کے ادرج سے اپلائی کریں گے تو وہ آپ کا کروالا دیکھنے اس سے اپلائی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ پی اے ایئی اس کے اسٹیشن اس نے بتا دی ہیں وہ اسی طریقے سے آپ کا پاس وہ گرہ اینڈ اسٹیشن وغیرہ بھی بتا رہا ہے اسی طریقے سے آپ نیچے آ جائیں یہ سیکنڈ کرو ہے اس کو میں در سلیک کر کے در سپلائی کروں گا تو آپ دیکھیں گے اس کا پی سی اور پی ٹی پوائنٹ بھی میرے پسامنے اس نے دل دے دیا ہے یہ میرے پاس کرو لگی ہوئی تھی دوسرے جو تھے وہ صرف پی آئی پوائنٹ لگا ہوا تھا تو یہ اس طریقے سے بگننگ آف پورجیکٹ اور اس کے پوائنٹ آف کرویچر اور پی آئی وغیرہ ساری آپ کی ادھر کرو والے سیکشن کے اندر بھی سیم لگے گی اور یہ اس کی بہت اچھی انوٹیشن آتی ہے اور ڈیریکشن وغیرہ بلکل سیم تو سیم آتی ہے اور پلان بننے کے بعد بہت خوبصورت اس کی ڈرافٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے پورے کا پورے پلان لگاتا جا رہا ہوں آڈیز لگاتا جا رہا ہوں جہے در میرے پاس سینٹرین اس کے لگی ہوئی ہیں یہ پلاننگ ہوئی ہوئی ہے آپ اس طریقے سے کسی بھی پلان کے اوپر جس کی آپ نے پلاننگ کر دیئے اس کو پہ اگر آپ نے اسٹیشن لگانے ہیں اس کے آفسیٹس وغیرہ لگانے ہیں تو آپ ایگل پوائنٹ کے اندر بہت ہی سنی کے ساتھ اس ورکنگ کو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے یہ سوٹ فیر آپ کو آپ گوگل کر لیں آپ کو دس سے 2004 سے لے کے 2011 تک ٹرائل ورجن آپ کو ادھر سے مل جائے گا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیں میں اس کا کوئی لیک اپنی ڈسکرپشن کے اندر نہیں رکھنا یہ جسٹ آپ کی نالج اور انفرمیشن کے لیے آپ اپنا خود اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں یا اس کو پرچیز کر لیں یہ بہت ہی ایزی سوٹ فیر ہے اچھا سوٹ فیر ہے میں اس کو پراپرلی یوز کر رہا ہوں اپنی ڈیزائن کے حوالے سے جون سے ہی میں سائٹ کی ورکنگ کرتا ہوں روڈز کے ڈیویلپنٹ کے بریجز کے پوجیکٹ کے اوپر سب کے اوپر سے میں اس ایگل پوائنٹ کو یوز کرتا ہوں آپ اگر سیبل تھری ڈی بغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس میں مقابلے میں ایگل پوائنٹ بہت ہی اچھی ورکنگ کرتا ہے اور یہ ایک جسٹ انفارمیٹیو ویڈیو ہے کہ آپ کوئی بھی سوٹ فیر جس کے اوپر آپ ایزیلی کام کر سکتے ہیں کر لیں تو اس کے لیے آپ کے نالج میں ایگل پوائنٹ بھی ایک اچھا سارٹ ویر ہونا چاہیے اسی طریقے سے جتنی بھی آپ ورکنگ کریں گے تو سب کے سب لیئرز کے اندر ہوئیں گی آپ لیئرز وارے کالم کے اندر آ جائیں اور دس سے انوٹیشن کو آپ چیک کر دیں اس کو آف کر دیں تو آپ کے پاس جتنے آپ نے سٹیشن وغیرہ مارک کی ہیں وہ آف ہو جائیں گے آن کریں گے تو وہ آن ہو جائیں گے تو اسی طریقے سے نیکس سٹیپ میرے پاس آپ انوٹیٹ کے اندر آ جائیں اور یہ کوائنٹ سوال ہے تو آپ اس کو دس سے کلک کریں تو کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک ٹیپ اپن ہو جائے گی جس کے اندر یہ آپ سب سب اوپر آپ کو پاس انوٹیشن ٹائپ کے اندر ڈیفالٹ ہے تو ڈیفالٹ کو آپ دس سے کلک کرنے کے بعد آپ پک کرتے ہیں پوائنٹ کو تو آپ سامنے دیکھیں گے کہ آپ جدر جدر آپ کا موس جا رہا ہے اس کا کلسر جا آ رہا ہے تو وہ آٹومیٹک لی کوائنٹ اسے آ رہا ہے اس کے تو آپ نے جس جگہ کہ بھی کوائنٹ وغیرہ مارک کرنے ہیں تو آپ اسے اس کو کلک کرتے جائیں گے تو آپ کا پاس اس کی ناردنگ اور اس چنگ اسے پلیسٹسٹس کی ہوتی جائیں گی اسی پوائنٹ کے اوپر جدر سے آپ کلک کریں گے تو وہ ادر آٹومیٹک لی آپ کے سامنے آتے جائیں اے ایڈیٹ میں آ جائیں اس کے اور در سے آپ یہ ٹیکس پرپرٹی اگر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس کے کلرز وغیرہ مختلف نظر آ رہے ہیں ناردنگ اسچنگ وغیرہ کہ آپ اس کے کلر چینڈ کر سکتے ہیں اس کے وغیرہ آپ ادر سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اسٹنگ ہر اد DIY جو بھی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اپنے پلان کے ساپ سے وہ آپ اپنی mind کے ساپ سے اس کا کلر وغیرہ ادھ سے چینج کر دیں اس ٹنگ کا بھی اور ناردنگ ابھی تو یہ ابھی آپ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے دونوں کے کلر سے چینج کر دی ہیں مہجنڈا اور رکھیں تو ادھر سے آپ دوبارہ اس پوائنٹ کو سیلیک کریں گے تو ابھی تک آپ نے جون سے بھی پوائنٹ آپ نے جون سا کلر اندر سے سیلیک کیا ہے تو اسی طریقے سے یہ ان پوائنٹس کے اوپر ان کا کلر ادھر سے چینج ہو جائے گا آپ اپنا پلان کلر پرنٹ نکالنا چاہتے ہیں تو اس حساب سے اس کے کلرز وغیرہ آپ ادھر سے سیٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ادھر آپ ایڈیٹ کے اندر آ جائیں اور ادھر سے ان کے مختلف اوپشن وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کچھ دے سکتے ہیں دس کلرڈز میں ڈی فالٹ کر دیتا ہوں جو اس کے اندر پہلے ہمار پاس تھے تو اسی طریقے سے آپ اس کی بھی اپنی سیٹنگ بغیرہ کر سکتے ہیں اس کے اندر سٹائل بغیرہ بھی ہیں اور سارا کوچہ ہے آپ چینج کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ ٹیکس ٹائپ میں آجائیں سیکنڈ نور اپشن آپ کو پاس پک ہے پک کو آپ ادھر سے سیلیک کرنے کے بعد جون سے پوائنٹ کو آپ پک کریں گے ادھر اور پک کرنے کے بعد جدھر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اور آپ یا ڈاؤن تو ادھر آپ اس کو کرتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے جو کوائیڈنیٹس ہو جائے رہے ہیں وہ اسے بلکل اپوزٹ سیڈ کے اوپر سارے کے سارے پلیس ہو رہے ہیں جسی طریقے سے یہ پک والا اپشن آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس کے بعد آگے آپ نیکسٹ آتے ہیں آپ کے سامنے ڈیفالٹ بائی لیڈر تو آپ اس کو سیلیک کر دیں اور اس سے آپ پوائنٹ کو پک کرنے بعد رائٹ کلک کر رہے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ لیفٹ کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے اس کی ناردنگ اور اسٹینگ ادھر پلاٹ ہوتی جائے گی ایرو کے ساتھ جو بھی آپ اس کا لیڈر وغیرہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں اسی ساب میں تو یہ ابھی تین چار قسم کے کوارڈنیٹس کے اندر یہ میں نے آپ کو طریقہ کار بتائیں ابھی ہم اس کے کوارڈنیٹس ڈیفالٹ بائی لیڈر یا پک بائی لیڈر آپ جو سب یہ آپشن اس کے اندر سیلیک کرتے ہیں آپ کر دیں ادھر سے آپ پوائنٹ کو آپ کلک کر دیں ادھر سے آپ اس کا سکیل وغیرہ چینج کر سکتے ہیں مختلف سکیل جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں اس کو سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کلک بائی سیلیکٹ کلک بائی لیڈر کو آپ کی سیلیک کرنے کے بعد ادھر اپنا ای او پی پوائنٹ یا بی او پی آپ کے جہدر سٹارٹی اور اینڈ پوائنٹ ہیں ان کے بیچ میں آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کو سیلیک کر رہے ہیں اور لیفٹ کلک کرنے کے بعد رائٹ کلک کر دیں تو آپ کے سامنے ان کے لیڈر کے ساتھ یہ پلیس مارک ہو جائیں گے اس کی ناردنگ اور اسٹنگ یہ آپ کے سامنے در پوائنٹ نظر آ رہے ہیں سارے تو آپ نے اسی طریقے سے ورکنگ کرتے جانا ہے جیسے آپ کا بی او پی سٹیشن آ رہا ہے آپ اس کے کوائنٹس لگانا چاہتے ہیں وہ ایک ریزنیبل طریقے کو پر آپ جا کے اس کو پلیس مارک کر دیں سب سے سارے کوائنٹس کو آپ نے اسی طریقے سے جیسے در آپ کے پاس روڈز کی سچارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹس آ رہے ہیں آپ کے تو آپ سب سے پہلے اپنے ان پوائنٹس کے سامنے سامنے اپنے سارے ناردنگ اور اسٹنگ کو اسی طریقے سے آپ لگا دیں آپ کے پاس لمحہ پروگرام ہوئے گا اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی لیپس کی ضرورت نہیں لیپس کمانڈز کی ضرورت نہیں پیڑے گی اور آپ آٹو کیٹ کے اندر ایگل پوائنٹ کے ذریعے جسٹ بس آپ نے ادھر سے کلک کرنا ہے اور پوائنٹ اپنا سیلیک کر دینا ہے جیدر بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اس کی پلیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں پوائنٹس کی تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے میں ہے اس کی پوری ڈیٹیل ورکنگ کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے تو آپ نے بھی اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس جو پلان ہے اس کو پر آپ نے ناردنگ اسٹنگ سیم ٹو سیم لگا دینی جیدر آپ کا سچارٹ ہو رہا ہے جیدر اینڈ ہو رہا ہے یا جو پی آئی پوائنٹ ہے پی سی پوائنٹ ہے پی ٹی پوائنٹ ہے جیدر بھی آپ انہیں کوائڈنیٹس وغیرہ لگانے ہیں تو آپ اس طریقے سے ورکنگ کرتے ہوئے ایگل پوائنٹ کے اندر اپنے کوائڈنیٹس وغیرہ کو ڈراغ کر سکتے ہیں آپ نے جیدر پریزنٹیشن وغیرہ دینی ہے جن کو جو بھی پلان آپ نے بنا کر دینا ہے آپ ایگل پوائنٹ کے اندر اس طریقے سے ورکنگ کرتے ہوئے اپنے کوارڈنیٹس کو ان کے سٹیشنز وغیرہ کو آپ پلاٹ کر سکتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اچھی طریقے سے آپ ان پوائنٹس کو سیم تو سیم ایک ہی لیول کے اوپر لاکے آپ پلاٹ کرتے جائیں تاکہ جب یہ آپ کو پرنٹنگ کے اندر آئے تو یہ آپ کا پلان آپ کو پروفیشنل طریقے سے محسوس ہوئے کہ ایک پراپرلی طریقے سے یہ پلان بنا ہوا ہے تو آپ یہ آپ کے سامنے یہ میسے طریقے سے میکسیمم پوائنٹس اپنے سکن اردن ایسچنگ اینڈنگ اور بگننگ آف سیشن کے جو میرے پاس پوائنٹس آئے تھے اس پر میں اس کو لگاتا جا رہا ہوں تو آپ نے بھی اسی طریقے سے ورکنگ کرتے ہوئے لگا دینے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اس کے بگننگ آف اور اینڈنگ پوائنٹ آ رہے تھے وہ میں نے لگا دی ہیں تو آپ نے ادھر سے ابھی بی او پی اس جو آپ کے سامنے ٹیکس آر ڈی کو اپنے لگایا تھا ان کو آپ نے اسی طریقے سے روٹیٹ کر دینا جو روٹیٹ ہونے والے ہیں اور بس اس کو آپ نے موو کرنے اور ان کوارڈنیٹس کے اوپر آپ نے پریسٹ کر دینا ہے جہاں اپ کے پاس یہ کوارڈنیٹس آئیں تو یہاں پوائنٹس انہی پوائنٹس کے اوپر جو آپ کے بگنگ آف پورجیکٹ اور آ رہے ہیں آپ کے تو وہ سیم تو سیم اسی لوکیشن کے اوپر آ جائیں گے اوپر آپ کا سٹیشن آ جائے گا انہیچے نردنگ اور اسچنگ کی ویلیو آ جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب بہت ہی سانی کے ساتھ یہ اس کی پوری ایک ورکنگ آپ پراپرلی طریقے سے اس کی کر سکتے ہیں اور اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ بھی آپ اس کو ایڈ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے مختلف اس کو پلیسمنٹ کا آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہم نے اس کی آئی ڈیز مارک کی اس کے بعد ہم نے اس کے کوارڈنیٹس مارک کی ہے اور کوارڈنیٹس مارک کرنے کے بعد اب ہم ان کو کوارڈنیٹس کے وغیرہ کو دے رہے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہم نے پہلے وہ آئی ڈیز کے اوپر آگئی تھی تو جسٹ آپ نے موو کرنا ہے اور اس کو ایک فارمیٹ شکل میں لیانا ہے کہ سچارٹ این اور بی او پی سٹیشن اور ای او پی سٹیشن وغیرہ آپ کے جدھر آ رہے تھے وہ آپ نے ان کو ان کوارڈنیٹس کے اوپر رہ دینا ہے تاکہ جب یا آپ پرنٹنگ اس کو پرنٹ کرتے ہیں یا آپ سائٹ کے اوپر جس کو بھی آپ دیں گے تو وہ اس کے لیے ورکنگ سمجھنے کے لیے کوئی اس کو پرابلن نہ ہوئے تو اس کو اس کے لیے ناردنگ اسٹنگ اور اس کے پوائنٹس کی آڈیز وغیرہ سچارٹ اور اینڈنگ وہ ایک ہی جگہ پہ اس کو ملے اور ایک ہی لوکیشن کے اوپر وہ بالکل واضح طریقے سے پلیسمنٹ ہو جائے تو یہ امید ہے یہ آپ کو طریقہ کارس کا بہت سمجھ آگیا ہوگا بہت ایزی طریقے کے ساتھ بہت 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 ڈیٹیل ورکنگ کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک پوائنٹ کے اوپر ان کو آپ نے کیسے کرنا ہے تاکہ آپ کے کسی قسم کی اس میں کنفیوزن وغیرہ ہے تو وہ دھور ہو جائے آپ نے جو ورٹیکل آپ کے ٹیکسٹ ہو گیا رہا ہے اس کو میچ پراپرٹی کے ذریعے آپ نے اس کو روٹیٹ کر دینا ہے اور سیم ٹو سیم جس ڈیریکشن کے اوپر آپ کے کوائڈنیٹس وغیرہ لکھے ہیں میں اسی ڈیریکشن کے اندر آپ نے اس کو لے آنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے پورا میں نے اسٹیشن جو ایک میں نے بلوک سیلیک کیا تھا اس بلوک کو میں نے پورے طریقے سے میں نے منیج کیا ہے اور سب سے طریقے کے ساتھ کرتے ہوئے آپ کو میں نے اس کا بتایا ہے کہ آپ نے اس کی آڈیس کیسے مار کرنی ہے اسٹیشن وغیرہ اسٹیشن کا انٹرویل آپ نے کتنا رکھنا ہے جتنا رکھنا چاہتے ہیں اس کے کوائڈنیٹس آپ کیسے لگائیں گے لگانے کے بعد آپ ان کے سچارٹ اور اینڈ پوائنٹ اور اس کے کوائڈنیٹس وغیرہ کیسے لگا دیں گے نیکسٹ آپ دوبارہ درافٹنگ کے اندر آ جائیں پروڈیکس کے اندر آنے کے بعد انٹیٹ کے اندر آ جائیں اور سیکنڈ آپشن ایریاز ہے آپ اسٹیپ کو کلک کر دیں تو یہ آپ کے سامنے ایریہ بائی کلوز اوبجیکٹ اور ایریہ بائی وانڈری اور بائی پوائنٹس آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم ایریہ بائی کلوز بونٹری کو لگاتے ہیں اس کو آپ سیلک کر دیں گے اگر آپ کو پاس جدر بونٹری بنی بھی ہے آپ نے اس کو سیلک کرنا ہے اور کرنے کے بعد رائٹ کلک کر دینا ہے اور ادھر سے درمیان میں آنے کے بعد آپ نے کسی بھی جگہ اس کے سینٹر میں آپ پک کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے اس ایریہ کا پورا ایریہ آپ کو سکیر فٹ کے اندر اور اکڑ کے اندر بتا دے گا اس کے اندر آپ ایڈیٹ کے اندر چلے جائیں وہ ادھر سے اس کا آرڈر اور نیم وغیرہ آپ چینج کر سکتے ہیں جو بھی ڈسکرپشن اس کا ٹیکس سائز جو بھی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں ادھر سے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں ایکرز میں سکیر فٹس میں جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں جو انسی بھی چیز دینا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اس کی چینجنگ وغیرہ کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ دوبارہ ابھی نیکس بانٹری کو میں اسے سیلیک کرتا ہوں یہ میرے پاس یہ بانٹری بنی ہوئی ہے ادھر اس پلاٹس کی تو یہ سب سے پہلے میں آوٹر بانٹری کو سیلیک کروں گا رائٹ کلک کرنے کے بعد سینٹر میں اس کو میں کلک کر دوں گا تو یہ میرے پاس اس ایڈیے کا پورا ایڈیا آ جائے گا جو بھی بانٹری بنی ہوئی ہے اور اس کو پلیسمنٹ کر دے گا سینٹر کے اندر آپ اس کو ادھر سے موو قرار سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ وغیرہ مینویل سکیل کی کمانڈ کی ذریعے چینج کر سکتے ہیں جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر ایڈیا مار کرنے ہیں تو آپ ایڈیا اسی طریقے سے مار کریں گے صبح سیکنڈ نمبر ایڈیا بائی ای پی میتھڈ تو آپ اس کے ذریعے آپ کلک کریں گے تو آپ کوئی بھی چار کارنر آپ ادھر سے کلک کر سکتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد آپ اس پورے ایک پلاٹ کا ایڈیا وغیرہ ادھر سے نکال سکتے ہیں جو آپ دیکھتے جا رہے ہیں یہ ای پی بونٹری میتھڈ ہے اس کے اندر آپ سمال ایڈیا وغیرہ جو بھی ہے جہاں بھی آپ کلک کریں گے آپ ان کے الہدہ الہدہ پلاٹس کے ایڈیا جو بھی آپ کے پاس ہے مختلف ایڈیا وغیرہ اس کے ایڈیا آپ اس طریقے سے کلکلیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح تھرڈ نمبر کو پر بائی پوائنٹس میتھڈ ہمارے پاس یہ تھرڈ نمبر پوائنٹس پوائنٹ میتھڈ اس کے اندر آپ کی ناردنگ اسٹنگ آپ مینویل بھی دے سکتے ہیں اور پہلے نمبر کے اندر آپ کلک کرنے کے بعد آپ کوئی بھی کارنر آپ سے سیلیکٹ کر دیں فارس سیکنڈ تھرڈ اور اسی طریقے سے فورت اور فائف کو آپ کلک کر دیں اور رائٹ کلک کریں اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ادھر آپ کے پاس آ جائے گا ادھر آپ کو اینڈ کے اوپر ادھر کلوز اپجیکٹ نظر آ رہا ہے آپ نے در سے کلوز اپجیکٹ کو کلک کر دیں گے اور اس کے بعد آپ نے در سے اس کو اس کے اندر آنے کے بعد رائٹ کلک کریں گے پوائنٹ کے اندر تو وہ آپ کا بائی پوائنٹس میتھ ایریا دے دے گا جتنے بھی پوائنٹس آپ لگانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر آپشن آپ ادھر سے پوائنٹس کو آپ سیکنڈ تھرڈ فورت اور ففت کے بعد آپ کلوز کر دیں کسی بھی جگہ کے اوپر جدر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد رائٹ کلک کرنے کے بعد کلوز اپجیکٹ کو آپ ادھر سے کلک کر دیں اور ان پوائنٹس کے بیچ میں آنے کے بعد آپ ادھر سے ماؤس کی مددس کو کلک کر دیں تو وہ آپ کے پاس اس پوائنٹس کا اس بانٹری کا ایریا دے دے گا تو یہ اسی طریقے سے اس کے اندر تین قسموں کے میتھڈ کسی بھی میتھڈ کے ذریعے آپ کوئی بھی ایریا نکالیں گے تو وہ آپ اس طریقے سے ان کے ایریز وغیرہ اپنے پلان کے پورجیکٹ کے نکال سکتے ہیں تو یہ امید ہے یہ ایریا آپ کا پاس ایریا کی کمانڈ آپ کو سمجھ آگیا ہوگی اس طریقے سے آپ ملٹیپل ایریا مختلف لگانا چاہتے ہیں جدنے بھی آپ ایریا لگائیں گے اس کو سیلیکٹ کر دیں گے تو وہ آپ کے ایٹ ٹائم کے اوپر آپ کے سارے کے سارے ایریے بھی ڈراؤ ہو جائیں گے آپ ایک ہی جگہ پہ کلک کریں گے تو یہ اس طریقے سے آپ اپنے ایریز وغیرہ ساری اکٹھے بھی نکال سکتے ہیں اور الہدہ الہدہ بھی ان کے ایریے کی ورکنگ کر سکتے ہیں لیکس ٹیمار پاس لائنز آپ لائنز کو ادھر سے کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے سنگل اور ملٹیپل دو آپشن آئیں گے ادھر سے اسی طریقے سے ایلانگ لائن بائی لیڈر اور بائی نمبر یہ تین قسم کے اپشن ہیں سب سے پہلے الانگ لائن کو آپ سلیک کر دیں اور ادھر سے سنگل کو آپ سلیک کر کے آپ اپنے پوائنٹوں کو ٹک کر دیں کسی بھی لائن کو آپ ادھر سے پک کریں گے پک کرنے کے بعد رائیٹ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس لائن کی ٹوٹل لینٹ اور اس کے ساتھ جو اس کی بیرنگ آ رہی ہوگی لائن بیرنگ وغیرہ وہ ادھر آپ کے سامنے آ جائے گی یہ سینٹر کے اندر پلاٹ کرے گا ادھر ہم نے آر ڈیز وغیرہ لگائی میں ہے تو اس لیے آپ آر ڈی کو آگے پیچھے کر کے موو کر دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر آپ کا ایوپی سیشن ٹو پلس ٹری سیون فائیو تھا تو میں پاس لائنڈ کی لینٹ بھی اتنی ہی آئی اسی طریقے سے یہ ان کی لینٹس ہو جا رہا آپ درمیان میں اگر لگانا چاہتے ہیں تو سیم تو سیم اسی میتھڈ کے ذریعے آپ لگا سکتے ہیں یا آپ جو لسے بھی لائنڈ کو آپ سیلیک کر کے رائٹ کلک کریں گے تو آپ کی ادھر لائنڈ کا ڈسٹنس اور اس کی بیرنگ نیچے آپ کی جس ڈیریکشن کو اوپر جا رہی ہے تو وہ ادھر آ جائے گی اس طریقے سے آپ اپنی ان کے لائنڈ کے اندر بھی ان پوائنٹس کے اندر آپ لگانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ میرا روڈز یا یہ میری لائن اسٹیٹ اتنے فیٹ اس لائنڈ وائز اس نہیں ہیں اور اس کا بیرنگ وغیرہ کیا ہے تو وہ آپ اس طریقے سے اس کی پوائنٹ کے اندر اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور تاکہ آپ کو یہ نہ دیکھنا پڑے کہ آپ کی لائنڈ کے اوپر کتنی ہیں پرنٹنگ کے اندر بعض وقت مسپلیس ہو جاتی ہیں آپ کے ای او پی پوائنٹس وغیرہ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس میں پرنٹس میں آتے نہیں ہیں تو یہ آپ اس کی مدد سے بھی ادھر ان کی لائنڈز کے اوپر یہ کام کر سکتے ہیں اسی طریقے سے لائنڈ کے اوپر بائی نمبر ہے آپ بائی نمبر بھی ادھر سے سیلیک کر دیں اور ادھر سے آپ نمبر ریپلیس کر دیں لائنڈ نمبر آپ جتنا بھی دینا چاہتے ہیں ون تو ون دینے کے بعد آپ نے ادھر سے پک کر دیں اس کو لائنڈ کو آپ سیلیک کر رہے ہیں اوپر سے آنے کے بعد ادھر سے آپ پلس والے آپشن کے اندر آجائیں اور ملٹیپل کو آپ دوبارہ سیلیک کر دیں سیلیک کرنے کے بعد انہی لینز کو آپ دوبارہ گر آپ میں آپ کے سامنے ملٹیپل لینز کو ادھر سیلیک کرتا ہوں جس اندر پہلے ڈسٹنس اور بیرنگ آئی تھی اور اس کے بعد رائٹ کلک کر دوں گا تو یہ بھی بیرہ اس کے ساتھ سے نمبرنگ کے ساتھ سے اس نے در لگا دیئے ل1 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ل2 ل3 اسی طریقے سے آپ اپنی سٹریٹس وغیرہ کے نمبر وغیرہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں اس طریقے سے نمبر بھی آپ دے سکتے ہیں اور ان کے ڈسٹنس وغیرہ بھی مارک کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ پورشن اور مرپا سے الائنمنٹ کا ہو گیا کمپلیٹ آگے انسٹس والے کالنگ کے اندر آ جائیں اس کے اندر ایرو انسٹ ایروز وغیرہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ادھر سے مختلف ایروز وغیرہ ہیں لائن کے اوپر آپ ادھر سے لائن کو کلک کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے ادھر آپ کے سامنے ادھر لائن کا ڈریکشن آ جائے گی اور ختم کرنے کے بعد جس جگہ کے اوپر بھی آپ ایرو مارک کرنا چاہتے ہیں آپ ایرو کو کلک کریں گے تو آپ کا ایروز اس سے مارک ہو جائے گا یہ بسکلی سیوریج کے لیے یا وارٹر سپلائی کی فالس کے لیے رین کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے لیے آپ اس در ایروز وغیرہ لگانا چاہتے ہیں ان کے لائنمنٹ لگانے کے بعد تو آپ اس کے درمیان میں اس سے ایرو وغیرہ لگا سکتے ہیں اس کے ڈائریکشن وغیرہ اور ٹیکس روٹیشن وغیرہ آپ اس سے چینڈ کر سکتے ہیں جس طرح یہ میں پاس یہ درد سے آپ اس کو نائنٹی کر کے دوبارہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کا یہ آپ سائیڈ ہوگی اوپر جا رہا ہے اسی طریقے سے ڈاؤن سائیڈ کو اوپر کریں گے تو اس کو وان ایٹی کر دیں تو یہ اسی طریقے سے آپ اپنے ایروز وغیرہ مختلف لینز اس کے اندر اگر آپ اسی طرح یہ بار سکیل ہے یہ آپ کے سامنے سکیل کی شکل نظر آ رہی ہے تو آپ یہ سکیل وغیرہ آپ نے انسیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے اس کا سکیل وغیرہ کو انسیٹ کرا سکتے ہیں اس کے اندر یوز ڈیفائن کر دیں ادھر سے جو ان سے بھی سکیل آپ دینا چاہتے ہیں پرنٹنگ کے اندر تو آپ دینے کے بار آپ ادھر سے اس کو کلک کر کے ادھر لگائیں گے میچ کریں گا تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کو سامنے سکیل بار ادھر ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ اس کو کہیں بھی مارک کر سکتے ہیں اپنے ڈرائنگ کے اندر جتنے ایڈی ایک اندر آپ پرنٹ دینا چاہتے ہیں اور جو ان سے بھی سکیل آپ نے ڈرائنگ کے اندر دینا چاہتے ہیں اس کے پرنٹنگ کے اندر تو اس کا سکیل بار آپ اس کا انسیٹ کرا سکتے ہیں ایگل پوائنٹ کے ذریعے کسی بھی قسم کی دیریکشن کے اوپر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس کو موو کرا سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ یہ سکیل وغیرہ جو ان سے بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سنسٹ وغیرہ اس کے اندر کرا سکتے ہیں نیکسٹ بارڈر آ جائے گا بارڈر کو میں کراس کرتا ہوں اور نیچے آپ کے سامنے یہ کرو پیتھ آ رہا ہے کہ اگر آپ نے کرو کسی جگہ کے اوپر کرو کے اندر اس کے دیریکشن وغیرہ دینی ہے جس طرح یہ سامنے آپ کے جا رہی ہے اس کو اوپر میں دیتا ہوں اس کو سیلیک کروں گا تو یہ میرے پاس جدھر پی آئی پوائنٹ ہوئے گا ادھر اس کے سامنے یا کسی کرب وغیرہ یہ مار کر دے گا یہ مختلف سیمبلز ہوتے ہیں اور مختلف جگہ اوپر یوز ہوتے ہیں ایسی تیگر سے یہ پاتھ ہے پاتھ آپ ادھر سے سیلیک کرتے ہیں اور انسیٹ کراتے ہیں زیادہ بات ہے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ نے پاتھ لازمی دیتے ہیں اپنی ڈرینکس کے اندر تو آپ ادھر سے اس کو دیں گا تو یہ دیکھیں گا یہ آپ کے فائل کے جو جدھر بھی آپ نے یہ ڈرینک آپ نے سیف کی ہوگی اس کی پوری اس کا ایڈرس وغیرہ ادھر آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس کو آپ اپنی ٹیمپلیٹ کے اندر کسی جگہ کے اوپر سائیڈ کے اوپر اس کو انسیٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ کوئن نیٹس وغیرہ ہیں تو یہ آپ نے ان کی لائنس وغیرہ اگر شکل میں آپ لگانا چاہتے ہیں ان پوائنٹس کے اوپر تو میں آپ کو اوپر اس کو لگا آگے دکھاتا ہوں آپ کارنر سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے ایک سائیڈ کو اوپر نارتھنگ اور دوسری سائیڈ کے اندر اس کی اسٹنگ آ جائیں گی اور یہ آپ کی لائن کی شکل کے اندر آئے گا آپ اسی طریقے سپوز اس پورشن کے بیچ میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ پوائنٹس کو آپ سیلیکٹ کر دیں تو یہ آپ کے ادھر گریڈز مارک ہو جائیں گے لائنس کی صورت میں لائن کی شکل کے اندر اس کی اسٹنگ اور نارتھنگ اور یہ پورا پورا بلک کی شکل میں ہوئے گا اسی طریقے سے آپ اوپر آ جاتے ہیں اس کے انٹروالز وغیرہ چینڈ کر سکتے ہیں آپ نارتھنگ اسٹنگ آہ کے ڈسکرپشن کو آپ چینڈ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے نیچے یہ ٹکس ہیں آپ اس کو ٹکس کو کلک کر کے انسائٹ کر دیں تو یہ میں اوپر آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کریں گے کرنے کے بعد ہوکے کریں گے تو یہ ابھی آپ کے ادھر سے ٹکس آ جائیں گے پلس کا نشان آ جائے گا اور وہ لائن اگر آپ جو سے بھی آپ اس میں فارمیٹ میں آپ ادھر سے گریڈ وغیرہ اس کے مارک کرنا چاہتے ہیں اپنی ڈرائنگ کے اندر تو آپ اس طریقے سے اس کے گریڈز وغیرہ لگا سکتے ہیں ساتھ میں اس کے نارتھنگ اور ہسٹنگ کے کوائنیٹس وغیرہ بھی آپ کے ادھر اس نے راؤنڈ شکل کے اندر آپ کو دے دی."نے. اگر آپ یہ اپنا گریڈ وغیرہ بھی انسیٹ کرانا چاہتے ہیں اس پلانٹ کے اندر تو آپ اس طریقے سے کام کرتے ہیں اور اپنا گریڈ وغیرہ بھی انسیٹ کرا سکتے ہیں اسی طریقے سے نارتھ ایرو نیچے نسٹ теперь پاس تو نارتھ ایرو آپ انسیٹ کرا دیں جس نے اس کے اندر مختلف قسم کے نارتھ ایرو پڑے ہوئے ہیں آپ ادھر سے select کریں جونسا بھی آپ choose کرنیں گے جو جو کرنے کے بعد ادھر آپ 클�ک کر دیں تو آپ کو سامنے آٹومیٹکلی آپ کا نارت کی ڈریکشن کے اوپر اس نے پلیس ہو میں کر دینی ہے اسی طریقے سے آپ کوئی اور نمبر بھی آپ ادھر سے دینا چاہتے ہیں جو ان سے بھی آپ ادھر سے سیلیکٹ کریں گے تو وہ آپ پاس سیلیکٹ ہو جائے گا اور اس سے سکیل فیکٹر وغیرہ بھی آپ دینا چاہتے ہیں پلوٹ سکیل بھی آپ دینا چاہتے ہیں تو اس حساب میں یہ آپ کا ادھر ایرو بڑھا ہو جائے گا اور اس کا سیلیکٹ وغیرہ بھی آپ ادھر سے مینویل ایڈجسٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارا پاس دیٹ اینڈ ٹائم وغیرہ ہے آپ وہ انسیٹ کرا سکتے ہیں اس کے اندر جو ان سے بھی دیٹ وغیرہ آپ کی چاہتے ہیں ادھر سے وہ آٹومیٹک کرنا چاہتے ہیں یا آپ جو بھی دینا چاہتے ہیں وہ ادھر سے آپ کلک کر کے انسیٹ کریں گے تو آپ کے سامنے اس کی دیٹ ور ٹائم وغیرہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایگل پوائنٹ کی ویڈیو ہے ایک سمپل سی ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ اگر آپ اپنا آڈیز وغیرہ کوائنٹ وغیرہ کا پلان بنانا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے ایگل پوائنٹ کے اندر ورکنگ کرتے ہوئے یہ پوائنٹ یہ ڈرینگز وغیرہ آپ بنا سکتے ہیں تو یہ پوری ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے کر دیئے بنا دیئے ایک سمپل سا میتھڈ ایگل پوائنٹ کے اندر اگر آپ کا پاس کوئی ہیوی قسم کے روڈز ہیں آپ کا ڈیویلپنٹ کا پورجیکٹ ہے تو آپ دو ڈائی گھنٹے کی ورکنگ کے اندر یہ اپنا سارا کام بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے فارمیٹس کو اگر اپنا سکتے ہیں بنانے کے بعد آپ سائٹ کے اوپر آپ پلان پروفیل کی شیٹس بنائے بغیر یہ ورکنگ ساری کر سکتے ہیں یہ پروگرام چونکہ بڑھا ہے گا اس کا میں لنک آپ کو نہیں دوں گا آپ گوگل کر لیجئے گا اس پروگرام کو کر لیں ایگل پوائنٹ کے نام سے آپ سارچ کر دیں یہ آپ کو دس میں مل جائے گا آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور میرا چینل کو زور سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی